آرائیٹ میرے پیارے دوستوں میں ہوں حارس سلطان ایک پاکستانی ملہی جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بولتے ہیں سب کو میری نیک شب کام نائیں نیک خواہشات نیک تمہن نائیں سب کچھ نیکیا ساری نیکیاں آپ کو اچھا جی ایک اور خبر میں نے جائے صاحب کو شروع میں بتایا کہ یہ مندر ٹوٹتے ہیں پاکستان میں لوگوں کو یہ لیکچر دیتے ہیں کہ ہم تو جی بڑی لوگ اپنے اقلیتوں سے مذہبوں کے ہم مذہبوں کی بڑی عزت کرتے ہیں اس لئے آپ ہم آرے ہیں رسول اللہ کی پلیز عزت کریں ایک طرف ان کا یہ رویہ دوسری طرف جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا آپ پورے جتے آتے ہیں مندروں کو توڑنے کے لیے اور توڑ کے نکل جاتے ہیں تو یہ تو ہے ایک تو ہوگی چلو مندر میں بھی کوئی سے کوئی خاص لگاؤ ایموشنل لگائے مورتیاں پتھر کی بے جان چیزیں ٹھیک ہے میں ان کی منافقت کے لیے بتا رہا ہوں لیکن انسان تو ہر جگہ انسان ہوتا نا تو یہ آرزو کا واقعہ مشہور ہوا تھا پچھلے ہفتے میں نے اس کے اوپر دو ہفتہ پہلے بات کی تھی جب یہ مشہور نہیں ہوا تھا اس کے بعد مشہور ہوا میں یہ نہیں کہنا میری وجہ سے مشہور ہوا ہے یہ واقعہ ہے لیکن اس کے بعد جبران ناصر وغیرہ نے اس کو اٹھایا لیکن میں نے دو ہفتے پہلے اس کے اوپر آرزو کے اوپر بات کی تھی چوتہ سال کی لڑکی اس کے اوپر کیا ایک اور ہندو لڑکی سونیا کمار ہندو یہ دیکھیں سونیا کمار ہندو لڑکی ہے پتہ نہیں کتنے سال کی ہوگی چوتہ پندرہ سال کی ہوگی جتنے سال کی بھی ہوگی لیکن اس کے ساتھ بیٹھا کونہ میاں کتو میرا مطلب میاں مٹھو یہ ہے وہ میاں مٹھو بغیرت آدمی جس نے ہزاروں لڑکیوں کو اس کے نکاح پڑھوا کے ان کو پہلے مسلمان کرتا ہے پھر ان کی مسلمان لونرز ہے شادیاں کرواتا ہے یہ میاں مٹھو اور یہ سندھی اخبار میں خبر آئی ہے کہ اس لڑکی کو یہ چودہ سال کی لڑکی ہے مجھے سندھی پڑھنی تو نہیں آتی مجھے کسی جس نے میرا ایک ہندو ریپورٹر ہے میرا جاسوس ہے ہندو وہ مجھے خبریں بھیجتا رہا تھا پاکستانی ہندو تو یہ سونیا کماری کی اس نے بتایا کہ یہ لڑکی اخوا ہوئی ہے اس کو زبردستی مسلمان کیا گیا اور اب اس کا اس سے شادی بھی کر لی گئی ہے ایک ہزار لڑکی ڈان کی ریپورٹ کے مطابق ہر سال پاکستان کرشن لڑکی ہے ہوا ہوتی ہے اور پھر ان کے مابا بچارے روتے رہتے ہیں کوئی انصاف نہیں ملتا آرزو کی دفعہ دو ہزار سات کا ڈیٹ آف برت کا برت سیٹفیکیٹ نادرہ کا ایشو کیا ہے دیکھا ہم نے ساروں نے پوری دنیا نے دیکھا تو جج نے کہا کہ اس کا میڈیکل اگزیمنیشن کرو جج کی اپنی بیٹی ہوتی تو دیکھتے کیا کہتا کہ ہاں چلے میڈیکل اگزیمنیشن کرو اتنی دیر تک جاؤ اس کے ساتھ رہو اپنے خامن کے ساتھ جج کی اپنی بیٹی ہوتی تو لگ پتا جاتا یہ کسی اور مسلمان کیلئے بیٹی ہوتی تو دیکھ لیتے ہم یہ ہندو بیٹیاں ساری بات ہے یہ تو کافر ہیں کندے یہ تو کافر لوگ ہیں ان کو تو مسلمان ہو جانا جائے ہیں ان کے ساتھ سب جائز ہے چلو ہم نے تو اچھا کام کی ہے ایک کافر لڑکی کو مسلمان کر لیا یہ سوچ ہے ان کی تو بھائی اسی سوچ سے جو کافر ہیں ہم جیسے جو کافر ہیں ہم تو تمہارے حضرت محمد کو نہیں مانتے تو ہم بھی پہلے محمد کو جس طرح تم دوسری اقلیتوں کے ساتھ براسلوک کر رہے ہیں imagine کرو کہ گوریل اٹھا اٹھا کے تمہاری فلسطینی افغانی لڑکیاں ان کو اٹھا اٹھا کے مینک میں ویانا میں ٹورنٹو میں شکاگو میں ان ملکوں میں جتھیں آئیں گوروں کے تمہاری لڑکیوں کو اٹھائیں ان کو کہیں کہ ہاں بھئی مار پیٹ کریں اور کہیں کہ ہاں بھئی تم کرسچن ہو جو شادییں کرو imagine کرو imagine تم لوگوں نے رونا ڈال دے نا ہمارے وزیراعظم نے ایک واقعہ ایسا ہون ہے کسی دور دراز کی ملک میں ایک واقعہ ایسا ہون ہے ہمارے وزیراعظم نے ٹویٹوں پہ ٹویٹیں مارنے شروع کر دیں اسلاموفوبیا ہو بڑا ظلم ہو رہا ہے اپنی نا کے نیچے کیا کر رہے ہیں ابھی پچھلے ہفتے آرزو کا واقعہ ہوا یہ سونیا کماری کا واقعہ ایسا ہفتے ہوا اور مجھے پورا یقینہ اگلے ہفتے ایک اور واقعہ ایسا ہی طرح کا ہوگا کوئی کسی کو کوئی یہاں پہ وہ نہیں ملتا اسی طرح کا ایک اور واقعہ شارلٹ کا ہے شارلٹ لڑکی آرزو راجہ اغوا اور جبری مذہب تبدیلی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے لہور میں چودہ سالہ شارلٹ جوید نامی مسیح لڑکی کو ہوا کیا گیا تھا اور زبردستی اس کا مذہب تبدیل کرائے گیا تھا خود قسمتی سے بچی اغوا کاروں کے چنگل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی اور بچی نے لہور ہائی کورڈ میں ازاد بیان دیا اور جبری مذہب تبدیل کروانے والوں کا کو موں کی کھانی پڑی تھی یہ کیس بلا 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 دوہزار انیس اپریل کا تو یہ واقعے ہوتے رہتے ہیں کوئی جھونکتون ہی رنگتی تو یہ لڑکی کا اس لڑکی کا بیان خود سن لیں یہ جس لڑکی شارلٹ کا کی میں بات کر رہا ہوں اس کی آواز خود سن لیں وہ کیا کہہ رہی ہے اب یہ بچی کو آپ دیکھ سکتے ہیں شارلٹ جوید جس کو جبرن جس سے اسلام قبول کروایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے قبضے میں رکھا گیا اغوا کیا گیا اور بچی سے بھی ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے سارا واقعہ شارلٹ بیٹا آپ بتاؤ گے کہ کس نے آپ اغوا کیا تھا زفر اقبال زفر اقبال نے اور آپ کو اسلام کیسے قبول کروایا گیا آپ کی مرضی سے زبردست زبردستی اسلام قبول کروایا گیا اور شارلٹ آپ کس طریقے سے ان لوگوں نے آپ کی جان کیسے وہاں سے آپ جو ہے ازاد ہوئے اغوا کا جنہوں کے پلس پاکڑنے آئی تھی وہ با آگیا اور میں ان سے جھاں 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 کہ ادھر پر ممہ پاپا کے پاس آگیا اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ازاد ہیں ان کے ساتھ مساوی حقوق ہو رہا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے اپنی زبانی سن لیا ہے شالٹ سے کہ اسے زبردستی جو ہے اسلام قبول کروایا گیا اسے اغوا کیا گیا اور خدامد نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی جان کو محفوظ رکھا اور آج عدالت میں آ کر اس نے ساری باتیں جو اب بیان کر دی ہیں اپنا سپیشلی جب آپ کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے شالٹ کس نے تھپڑوارے تھے آپ بتا رہے تھے تھانے میں کس نے آپ کو تھپڑوارے تھے مولبی نے وہ جو جتنے مولبی تھا اس نے اس نے سپڑ کیوں آ رہے تھے وہ کہہ رہا تھا مجھے فرما بھی پڑو اچھا کہ ہمارے رضا سلام اے نا وہ قبول کرو میں نے کہا میں نے یہ کرنا نہیں آپ جو مرضی کر لیں اور انہوں نے مجبوری ان سے وہ کروا لیا جی تو میں ادر کہہ لی تھی میرے ساتھ کو انہیں کہ مجھے مجبوری کرنا جا جی تو انہوں نے کہا جی پھر میں نے کیا جی پھر اسی طریقے سے انہوں نے سائنگ اٹھے بھی آپ سے کروا لیے جی ہاں انہوں نے کروا لیے ناظرین میں ابھی چودہ سال کی بچی کیا وہ کسی کا سامنہ کر سکتی ہے جب چاروں طرف اس کے مرد تھے اور مجبور کار رہے تھے کہ کلمہ پڑو جب اس نے انکار کیا تو پھر تھپڑ مارے اور پھر مجبوراں فورس پلی اسے جب کلمہ پڑھوایا اور نکاح نامے تو یہ یہ آپ نے پہلی دفعہ خود دیکھا ہے اس لڑکی کا موز سے موسیلی لڑکیاں بچاری ان کو کوئی سپورٹ ہی نہیں دیتا اور ان کے بیانات ہمارے سامنے نہیں آتے یہ لڑکی سونیا کو مارجوا ہے بچاری کسی چھوٹے گاؤں کی ہوگی ڈری بھی ہوگی یہ جو ایک خنزیر نما بابا بیٹھا وایا مٹھو یہ کیا ان کے آگے کوئی کیا بولتا ہوگا اس کے ساتھ دیکھو یہ اور بیٹھے ہوئے ہیں سامنے چیلے پہ چھوٹی سی لڑکی بچاری بیٹھی ہوئی ہے ویڈیو پہ وہ فون سے ویڈیو بنا رہا ہے کہ ہاں بھئی لڑکی دیکھو بڑی خوچی خوچی بیٹھی ہوئی ہے کیا عمران خان صاحب آپ کے لئے بڑا مشکل ہے یہ میاں مٹھو جیسے لوگوں کو اندر کرنا ہے یہ آپ کے پاس آیا تھا تحریک انصاف میں شامل ہونے کیا آپ نے اس کو شامل نہیں کیا لیکن کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ گندہ آدمی ہے تو کوئی پکڑا نہیں جا سکتا ہے یہ بندہ لوگ انڈیا میں آج کل ایک وہ چلتا ہے ہیشٹیک چلتا ہے کہ انکاؤنٹر میں مارو ان کو خیر میں تو ایک سو جوڈیشل کلنگ کو سپورٹ نہیں کر سکتا لیکن آپ کے تھرڈ ورل کنٹری اس میں تو بڑا کچھ ہوتا ہے تو آپ کیا ان کو کابو نہیں کر سکتے آپ ان لوگوں کو پکڑ نہیں سکتے میہ مٹھو جیسے لوگوں کو جس نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لڑکیوں کو زبردستی مسلمان بنایا بڑا آپ کا اور پھر آپ لوگوں میں اتنی میں پھر وہی بات آتی ہے کہ اصل تو منافقت پھر آپ دنیا کو لیکچر دیتے ہو اسلاموفوبیا کا کون سی لڑکیاں مسلمان لڑکیاں ہوا ہو رہی ہیں گوروں کے ملکوں میں جن کو تھپڑ مار کے کرسچینٹی قبول کرائی جا رہی اور پھر ان سے شادییں کی جا رہی کون سی کوئی ایک ایک واقعہ بتا دو مجھے انڈیا میں آپ نے گند مچایا وہاں پہ بھی لف جہاد لف جہاد ہو رہا وہاں پہ بھی مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکیوں سے آپ کے مسلمان لڑڈے عشق مشاکہ لگا کے وہ کرتے ہیں یہ کام صرف آپ کے مومنوں کے مومنین مسلمان اسی لیے یہ واہر ٹولہ ہے مسلمانوں کا جس سے بڑی تیزی سے تشویش پھیل رہی ہے دنیا میں اور نفرت تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بہت سارا اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن بڑی تیزی سے نفرت بھی پھیل رہی ہے ہندو طوا کا جو رائز ہوا ہے انڈیا میں وہ کی صرف مومنین ہے صرف مومنین اور کوئی وجہ نہیں کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پچھا سکوں